گروپل ٹوئنٹی ٹو کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں حافظ عزیم دوستو جنگی جنون میں مبتلا بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا چین اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اربو ڈالر کے خطرناک ہتھیار خرید لیے بھارت نے روز فرانس اور امریکہ سے جدید جنگی سامان خرید کر خطرے کی گھنٹی بجا دی امریکہ بھارت اور جاپان کے بعد اب اسٹریلیا نے بھی چین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی چین کو ٹکر دینے کے لیے اسٹریلیا نے بھی دفاعی بجٹ میں حیران کن اضافہ کر دیا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارت امریکہ اور اسٹریلیا چین پر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور ورس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں دوستو جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت دونوں ایک دوسرے کے ہمسائے ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں روایتی حریف بھی ہیں اور ایٹمی طاقتیں بھی بھارت کا ایک اور ہمسائے ملک چین بھی بڑی ایٹمی طاقت ہے جس سے بھارت کا آج کل سرحدی تنازہ چل رہا ہے اس پسپنظر میں نئی دہلی نے اپنی مسلحہ افواج کو جدید تر بنانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے مودی سرکار نے پاکستان اور چین کو شکشت دینے کے لیے روس سے 33 جدید ترین جنگی تیارے خریدنے کی منظوری دے دی ہے ان میں سے 21 مگ انتیس لڑاکہ ہوائی جہاز اور 12 سوخوے تیارے شامل ہیں اس روسی تیارے ڈیل کی مالیت تقریباً ڈھائی بلین ڈالر بتائی جاتی ہے نئی دہلی سے موصول رپورٹوں کے مطابق ملکی وزارت دفاع نے اس دفاعی معایدے کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دہلی کو چین اور پاکستان کے ساتھ ملنے والی اپنی سرحدوں کی وجہ سے جن سیکیورٹی جیلنجز کا سامنا ہے ان کے پیشے نظر انڈین ائر فورس کی تقنیقی اور اسکری صلاحیت کو مزید بہتر بنانے میں یہ ڈیل اہم کردار ادا کرے گی وزارت دفاع کے مطابق نئی دہلی اور موسکو کے مابین اس اسکری سنجوتے کی مالیت تقریباً 2.43 بلین امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے مزید یہ کہ انڈین ائر فورس کے پاس پہلے ہی سے روس کے بنے ہوئے مگ انتیس تیارے ففٹی نائن جنگی تیارے اور سوخوے طرز کے دو سو بہتر لڑا کا ہوائی جہاز موجود ہیں اور نئے خریدے جانے والے تیتیس جنگی ہوائی جہاز ملنے کے بعد بھارت کی فضائی شعبے میں دفاع صلاحیتیں مزید بہتر ہو جائیں گی نئی دہلی میں بھارتی وزارت دفاع کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت نے مسلح فواج کی تینوں شعبوں کے لیے اندرون ملک مزائل سسٹم کی تیاری کی منظوری بھی دے دی ہے یہ مزائل سسٹم بھارتی فوج بحریہ اور فضائیہ تینوں استعمال کر سکیں گے اس کے علاوہ وہ ایسا جدید گولہ بارود بھی اندرون ملک ہی تیار کیا جائے گا جو انڈین آرمی کے لڑاکہ یونٹوں کی جنگی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنائے گا بھارت اس وقت فرانس کی طرف سے اپنے لیے رافیل طرز کے چھتیس جنگی تیاروں کی پہلی کھیپ کس ترسیل کا منتظر بھی ہے نئی دہلی اور پیرس کے ماہ بین یہ ڈیل دو ہزار سولہ میں تیپ آئی تھی اس معایدے کے تحت نئی دہلی نے فرانس سے جو چھتیس رافیل لڑاکہ ہوائی جہاز خریدے ہیں وہ اس وسیع تر فرانسیسی بھارتی دفاعی معایدے کا حصہ ہوں گے جس کی مجموعی مال یہ تقریباً 8.8 بلین ڈالر بنتی ہے نئی دہلی حکومت کو امید ہے کہ ان تین درجن رافیل فائٹر تیاروں میں سے چار سے لے کر چھے ہوائی جہازوں تک کی پہلی کھیپ رواہ ماہ کے آخر میں بھارتی فضائیہ کے حوالے کر دی جائے گی واضح رہے کہ بھارتی مسلح افواج کے پاس زیادہ تر اسلحہ اور ہتیار کافی پرانے اور کالا دم سوویت یونین کے دور کے ہیں یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ہتیاروں کے تیار کنندہ ممالک اور ادارے اپنی نظریں نئی دہلی اور اس کے دفاعی سیاست پر لگائے ہوئے ہیں بھارت اپنی مسلح افواج کو جدید بنانے پر اتنی زیادہ رقم خرچ کر رہا ہے کہ دنیا میں عبادی کے لحاظ سے یہ دوسرا اور سب سے بڑا ملک اب عالمی سطح پر اسلح کا سب سے بڑا درامت کنندہ ملک بن چکا ہے دوستو چین کی سیاسی معاشی اور اسکری ترقی امریکہ بھارت اور اس کے اتحادیوں کو کھٹکنے لگی ہے اس لیے وہ سب مل کر چین کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچاتے رہتے ہیں بھارت اور جاپان کے بعد اب اسٹریلیا نے بھی چین کے بھرتے ہوئے اسرور سوک کو چیلنج کر دیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ ماں بھارت اور جاپان نے چین کے گرد گہرہ تنگ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اسے آگے بھرنے سے روکا جائے لیکن وہ ناکام رہے اب اسٹریلیا اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھارت کی طرح کیمبرہ کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اسے چین کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اسٹریلیا اور چین کے ماں بین کشیدگی بڑھتی جا رہی ہیں وزیر آزم اسکوٹ موریسن نے ہند بحر القاہل کے خطے پر توجہ مسکور کرتے ہوئے اپنے دفاعی بجر میں اگلے دس سالوں میں چالیس ویسے اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے ماہرین کے مطابق اسٹریلیا کی جانب سے فوجی طاقت کو بھڑھانے کا مطلب ہند بحر القاہل کے خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اسرور سوک کا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہند بحر القاہل خطے کو جبر اور تسلط سے پاک چاہتے ہیں ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں بڑے اور چھوٹے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ازادانہ طور پر مشغول ہوں سکیں اور بین الاقوامی قواعد و ذوابط کے مطابق رہنمائی حاصل کر سکیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسٹریلیا اب اگلے دس سالوں میں فضائی سمندری اور زمین کی حدود میں دور تک مار کرنے والے مزائلوں کی صلاحیتوں کے حصول کے لیے بھی دو سو ستر بلین ڈالر خرچ کرے گا دونوں ممالک کے ماں بین دو طرفہ تعلقات میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا جب اسٹریلیا نے چینی ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی ہواوے پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جی فائیف خدمات پر پبندی آئیت کی پیجنگ کیمبرہ کے اس مطالبے پر نراض ہوا جس میں اس نے عالمی وبا کی ابتدا کی ازادانہ تحقیقات پر زور دیا ہے آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور ورسائی گروپ میں بھی شیئر کر دیں